العارف جنرل ہسپیٹل اند یونانی ریسٹ سنٹر کی جانب سے کوویڈ نائنٹین وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے مفت آئیسولیشن سنٹر مفت یونانی عدویات وہ علاج میں بڑے پیمانے پر پچاس فیصد ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے چیئرمن محمد عارف الدین جلانی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرسٹ کے جانب سے غریب نادار پریشان حالوں کی امداد وہ داد ریسٹ کی جاتی ہے خصوصاً امراض کے علاج کے لیے میاری واسی عریض سے تمام تر جدید ترین اصری آلات ٹیکنالوجی سے لیس اسپتال چلایا جا رہا دوخانی میں مختلف امراض کا مہرانہ علاج کیا جاتا ہے فی الوقت ملک وہ ریاست میں محولی کورونا وائرس کی وبا کا خرشاری ہے محولی کورونا وائرس کا علاج آج معاشی مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن الاریف جنرل ہسپیٹل و یونانی ریسٹ سنٹر عوام کی نفس کا چائزہ لیتے ہوئے واجبی اقراجات پر محصر علاج کی سہولت فرہم کرتا ہے اس کا مقصد عام آدمی پر آئیت ہونے والے سائد مالی بوجھ کو حد الامکان کم کرنا ہے تاکہ غریب مجبور پریشان حال مریضوں کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کا موقع فرہم کیا جا سکے اس موقع پر ٹرسٹی محمد سمی الدین ڈائریکٹر سید توہید احمد ڈاکٹر مطین الدین صلیب ڈاکٹر تانزل منوور ڈاکٹر مطین ڈاکٹر عبداللہ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے انجام دے رہا ہے اور اس وقت یہ پروجیکٹ کا انجام دے رہا ہے خدمت کولابریشن کے ساتھ عارف جنرل ہسپٹل مینجمنٹ کے ساتھ ایک خدمت انجام دے رہا ہے جس کے چیئرمین ہیں جناب عارف الدین دیلانی نوری چشتی خاضری صاحب جاناشین سلسلہ نوریا اور ہمارے ساتھ کولابریشن میں کام کر رہے ہیں حضر آباد دکان اسلام علیکم میں سید توہید احمد ڈیریکٹر عارف جنرل ہسپٹل یونانی ریسل سنٹر آج پریس نوٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ جناب عارف الدین جلانی صاحب چیئرمین عارف ایڈیوکیشن میڈیکل ٹریس کے جانب سے یہ دواخنہ تقریباً دس پندرہ سال سے غریبوں کی خدمت کے لئے کام کر رہا ہے یہاں پر ہما قسم کے علاج یونانی تاریخ علاج سے اشتاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ